اوہ بھئی آپ دیکھیں تو صحیح دنیا کدھر چلی گئی آلات کہاں تک پہنچ گئے آپ کے ملت کے جوانوں کا جو شعور ہے وہ گمراہی کے کس رستے تک پہنچ گیا کتنے سارے لوگ ہیں جو صرف مذہب اور مذہبی لوگوں کا مازاللہ مذاق اڑا کے نکل جاتے کتنی کچھ زیادہ ضرورت تھی ذمہ داری کے احساس کی لیکن ہم کوئی کام نہیں کرتے ہمارا مزاج نہیں کام کرنے کا ہمارے ملک میں میڈیا اتنا زیادہ عام کیس طرح ہوا وہ اس لیے ہوا کہ تبصرے کرنے کا شوق ہے جس قوم کو تبصرے کرنے کا شوق ہو اس میں پھر نئے سے نئے چینل ہی بنا کرتے ہیں اس میں یونیورسٹیاں ہی بنا کرتے ہیں جو قوم صرف تبصروں کی شکین ہو وہاں نئے سے نئے چینل بنتے ہیں وہاں مدارس نہیں کائم ہوتے کتابیں نہیں لکھی جاتے ہیں کیونکہ شوق ہی تبصروں کا ہے فلانے نے بات کی دیکھا نا کتنی تگڑی کی کیا ہے عملی صورت کیا ہے آگے بڑھنے کے لیے ترجیحات کیا ہے راہ کا تعین کیا ہے عمر اتنی زیادہ ہو گئی کئی ہمارے ساتھ والے چلے گئے پہلے جسم ٹھیک تھا اب جلدی تھکتا ہے کمر میں تکلیف ہو جاتی ہے اب کئی ہم عمر لوگ کہتے ہیں اخو آپ کے تو بال سفید ہونے لگ گئے اب تو ڈاکٹر کے پاس جائیں تو چار پانک ٹیسٹ لکھ دیتا ہے یہ سارے پیغام ہی ہیں کہ تھوڑا واپسی کا سفر ہے اب آہستہ آہستہ کر کے آہستہ آہستہ کر کے کوئی چیزیں ایسی ہیں جو اپنا غلبہ کرتی ہیں سمجھنے کا ٹائم کب آئے گا بدل جانے کا وقت کب آئے گا تبدیلی کب ہوگی نظریات میں کس دن جان چھوٹے گی کہ بس اس سے زیادہ دولت کی ضرورت نہیں گزارا ہو جائے گا کس دن یہ خیال کریں گے کہ بس اب مجھے کوئی نام بھی سلوٹ کرے تو میں راضی ہوں کس دن وہ وقت آئے گا جس دن ہم کہیں گے آج کوئی بندہ نہیں کوئی گب شپ نہیں صرف میں جانوں اور میرا مسلح جانے وہ ٹائم کس دن آئے گا جس دن کہیں گے آج کسی کے ساتھ وقت نہیں گزارنا اپنے رب کی بارگاہ میں دعائیں مانگنی ہے آج مسلح کے ساتھ وقت گزارنا وہ دن بھی تو آنے چاہیے اس طرح کا مزاج بھی تو طبیعت میں ہونا چاہیے ساری فکر ہی دنیا داری کی آخرت کی فکر کب کرنی ہے حضرت فاروق عظم رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو ہی ایک بات یاد آئی بس بات سمیٹنے لگاؤں سیدنا عمر کی لوگ تعریفیں کر رہے تھے جب آپ کو زخم لگا تھا بڑی تعریفیں ہو رہی تھیں کہ عمر کی کیا بات ہے عمر کی کیا بات ہے تو حضرت عمر کو حضور نے اپنی زبان اطہر سے جنت ہی کہا ہے اور ایک روایت تو جو بھی ملتی ہے کہ جس دن پہلے دن کلمہ پڑھ ایک تو اشرام بشرا ہے دس لوگوں کو جنت کی بشارت دینا جس دن پہلے دن کلمہ پڑھنے حضرت عمر آئے تھے تو حضور نے فرمایا تھا عمر کیا وہ وقت نہیں آیا کہ تُو کلمہ پڑھ لے اور مجھ سے جنت لے لے پہلے دن حضور نے فرمایا اتنا پکا مضبوط آدمی ساری زندگی خیر کی ٹیوٹی کی محنت کی جد و جہد کی کوشش کی لیکن جب آپ بس عمر کے لئے معافی کا اعلان ہو گیا تو عمر کام یہاں ہو گیا اپنی آخرت کے معاملے میں جب بندے کو فکر لگ جائے ہمارے نا حاجی عبود عمر صادق صاحب رحمت اللہ علیہ کے صاحب زادہ ایک دو دوست اور ان کے ساتھ تھے وہ نا حضرت مہدس عظم سے بیعت تھے فیصل آباد میں تو عید کے دوسرے دن زیارت کے لئے یہاں مزار شریف پہ آتے تھے تو کہتے ہیں ایک عید پہ نا زور کی نماز کے بعد وہ وجرہ والا سے نکلے فیصل آباد آنے کے لئے تو تسبیحات میں تھی تو بس پہ آکے نا تو ٹکٹ شیخو پورا کا لے لیا ہم نے کہا حضور فیصل آباد نہیں جانا تو اشارے سے گھنج لے کہ چپ کرو تجمی پڑھ رہا تو شیخو پورا آیا وہاں اترے تسلی سے وجو کی آسر کی نماز پڑی پھر اگلا سٹاپ ٹکٹ لینا تھا تو شاہ کوٹ کا لے لیا کہا حضور فیصل آباد نہیں جانا چپ کرو وہاں اتر کے مغرب کی نماز پڑی اور مگری پڑھ کے کہنے لے کہ یار کئی بسوں والے کھڑا کر لیتے ہیں کئی کھڑا نہیں کرتے اب یہ تو نہ نہ ہو کہ ہم اپنا ایک دو گھنٹہ بچانے کے لیے دو تی نمازیں قضاء کر دیں اس لیے دو جگہ پہ میں نے سٹاپ کیا ہے رکا ہوں تاکہ میری اثر بھی وقت پہ ہو جائے مگری بھی اور جن کے پاس اپنی گھاڑی ہے اور ہار پیٹرول پمپ پہ یہ دیکھو نا جو ملک میں اچھی باتیں ان کا بھی ذکر کرنا چاہیے یہ شاید اتنا اچھا بندوبست نماز کا کہیں اور آپ کو نہیں ملے گا جتنا پاکستان میں بہترین بندوبست ہے نماز پڑھنے کا ہر پیٹرول پمپ گاڑی آپ کے پاس اپنی ہے لیکن موقع تو تب ملے گا جب نماز پڑھنے کا ارادہ ہوگا اور اگر پروگرام ہی نہیں ارادہ ہی نہیں ہاں یہ ضرور پتہ ہے کہ لاہور سے پنڈی کا سفر کرنا ہے تو ہوتل کون سا کس جگہ پہ اچھا ہے کھانا کہاں سے کھانا اچھا ہے کہاں سے پینی ہے یہ معلومات ساری ہیں اس پر سرچ ساری ہو گئی کچھ تھوڑا سا اپنے معاملات کو ہمیں ترتیب دینا چاہیے غیر مرتب تو روٹی کھائے بندہ تو بیمار ہو جاتا ہے اور اگر زندگی بغیر ترتیب کے گزارے اسے پتہ ہی نہ ہو کہ میں کس طرف چل جاؤں میرا در ازل زفر کیا ہے تو بالکل خرابی ہو جاتی اپنی زندگی میں اپنے معاملات پوری طرح ترتیب دیں اپنی صلاحیت سے کام لیں بات ختم کر رہا ہوں کچھ نہ نہ کر سکے کچھ نہ کر سکے ادھر دیکھیں میری طرف تو لوگوں کو صرف تکلیف دینا ہی چھوڑ دیں اپنے وجود اور طبیعت کی لحاظ سے بوجھ بننا چھوڑ دیں پروٹیکول مانگنا چھوڑ دیں مسلط ہونا ختم کر کچھ نہیں نہ زندگی میں کر سکتے تو کم از کم دوگوں پر آسانی شروع کر گئے گنجائش نہیں اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق پر رحم کرنے سے اللہ اپنے بندوں پر رحمت فرماتا ہے اللہ کی حبیب علیہ السلام نے فرمایا سیاستہ میں حدیث موجود ہے حضور فرمانے لگے ایک تاجر صبح قیامت اللہ کے حضور کھڑا کیا گیا تو اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا اس کے لئے جنت کا جنت کا فیصلہ کیا اس نے عرض کی مالک میں تو اپنے عمال جانتا ہوں لیکن تیرے رحمت ہوئی اور میں جنت میں جا رہا ہوں تو مجھے پتہ چل جائے سباب کون سے چیز بنی ہے تو اللہ کریم نے فرمایا تو تجارت کرتا تھا اور پھر تو جو لوگ ادھار لے جاتے تھے ان سے پیسے وصول کرنے کے لئے بھی اپنے بچوں کو لڑکوں کو بیجتا تھا مالک بیجتا تھا فرمایا تو کہتا تھا ان سے کہ جو جان بوجھ کے نہ دیتا ہوا اس پر سختی کرنا اور جو غریب ہوا تنگ دست ہوا اس پہ نرمی کر دینا ہمارا کام تو چلتا ہے آ جائیں گے پیسے ذرا نہ غریبوں تنگ دستوں پہ تھوڑی نرمی کر دینا تھوڑی دیر کے بعد لے لیں گے ہمارے ہم کیا ہوتا ہے تگڑا بندہ تو کہتا ہے جا جتھوں لب دینی ہوتھوں لہلے اور غریب کو کہتا ہے شام کو دینے ہیں یاد رکھنا چونکہ مزاج اس طرح کا ہے اللہ کریم نے فرمایا تو کہتا تھا لوگوں سے کہ جو تنگ دست ہوا غریب ہوا مجبور ہوا اسے ذرا گنجائش دے دینا مالک میں کہا کرتا تھا تو رب کریم نے فرمایا تو میرے بندوں پہ نرمی کرتا تھا تو میں آج تیرے اوپر نرمی نہ کروں تھوڑی سی نا گنجائش ہی دیں لوگوں کو اور کچھ چیزیں بلکل بندے کو اپنے اور اپنے رب کے درمیان رکھنی چاہیے وہ چیزیں صبح قیام و زخیرہ یا آخرت بنیں گے ہمارے جتنی بھی نیکنیاں ہیں نا ان سب کی تصویریں بھی ہیں ہمارے جتنے خیر کے کام ہیں ان سب کا لوگوں کے سامنے اظہار بھی ہے اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کس پائے کی نیکی ہے بعض جگوں پہ نیکیاں تو ہیں میاری نہیں